نمسکار سواغت آپ کا ایس پی کرکنفو میں ایس پی کرکنفو کرکیٹ لیک چل رہی ہے تو آج اس کا مقابلہ نمبر چھے جو کی کھیلا جا رہا ہے ایس پی کرکنفو ورسز حمید کے بیچ میں تو حمید یہاں پھر ڈائیمنٹ کے پلیئر اور کافی اچھے پلیئر ہے تو کافی انٹریسٹنگ اور کافی مجھے دار ہونے والا ہے مقابلہ تو چلیے دیکھتے ہیں میں نہ کسی دیری کے وقت ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے تو یہاں پر شروع ہوتا ہوا مقابلہ ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے اپنی رینٹ ٹیم باری ہے حمید بھائی کی تو حمید بھائی نے بھی کر لی ہے یہاں پر ٹیم سیلیکٹ اپنی اور اس کے بعد میں یہاں پر ٹوز ہوتا ہوا ٹوز جیتا ہے یہاں پر حمید بھائی نے اور ٹوز جیت کر کیا ہے پہلے بھلے باواجی کا فیصلہ جو کی ہر ایک ہندوستانی کرتا ہے کہ بھئی یہاں جو بھی ٹوز جیتے تو ٹوز جیتے کا مطلب یہ یہ کی بلے باجی کریں گے ہم تو بلے باجی کرتے ہوئے اور وہ گیند باجی کا جمعہ داری ملی ہے تو کرنی ہی پڑے کیونکہ گیند باجی کرنا کون چاہتا ہے سب کے سب کو بلے باجی ہے کافی اچھی ٹیم ہے ان کی اور کافی ستارے سجے ہوئے ہیں یہ ہے اپنی ٹیم جو ٹیم لگ بلگ بلگ برابر یہ شروعات کی ہے اپنے یہاں پر کٹر گیند کے ساتھ میں تھوڑا سا بیٹ کیا اور گیند نکل گئی یہاں پہ اگلی گیند ہے اور یہ بھی کٹر گیند تھی اور اس کو پل کرنا چاہتے تھے بالوال بچے یہاں پہ گیند یہاں پہ آرک میں تھی اور اچھے سے پڑھ لیا تھا کہ ریورسویں گیند اور چڑھ دیا ہے اور کور انٹو دے فینڈ فور دے سکس رن پہت بڑھ بڑی شورٹ حمید بھائی کے دوارے اور یہاں پہ چونکہ کٹر گیند سے یہاں پہ تھوڑی سی مات خاتے نظر آ رہے ہیں یہ بھائی ہے فرسٹ پاؤنس کہاں سے دیتی اندہ یہ بھائی تو ایمپائر اور یہ بلے کے چھڑ گئی اور چھڑ گئی ہے تو جڑ دیا ہے اس گیند کو میدان کے بار چھے رن کے لیے بہت بڑی بڑی بھائی پول ہیاں پر حمید بھائی کے بلے سے بڑی 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 آلہ شورٹ یہاں پر پول کر دیا ہے چھے رن کے لیے وشال لمبا گگنچوں بھی چھکا اور یہ اچھا لیے دی گیند پیٹ کمنز کی مات خواہ گئے کرس گیل گیل بابا اور فرسٹ پاؤنس کا شہر ابھی اس کے ساتھ میں یہ ایک اور ریورس ونگ تھے اس بار اس بار بھی پول کر دیا ہے گیند کو پوری آرک کو کور کرتے ہوئے اچھا شورٹ کھیل دیا ہے چھے رن کے لیے اسکیپ کر دو بھائی امید بھائی چلو ریپلے دکھانا چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں بڑی آشورٹ تھا بھائی بہت ہی لا جواب شورٹ بہت ہی قجب شورٹ کیا نظارہ دکھ رہا ہے شورٹ کا ہوئی ہے فیلڈر نیچے کھڑا کھڑا سی تاکھ تار آئے کیونکہ گیند کو بنا دیا ہے تارہ ریورس ونگ گیند تھی مات خواہ یہاں پہ اور یہاں پہ تھی کٹر گیند اور ریورس ونگ اور کٹر کے جال میں فستے تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں پر یہاں پر اس جال کو توڑا ہے اس چھکے کی بدولت گیند کو پہنچا دیا ہے پیٹتے ہوئے میدان کے بار اب آئے ہیں ہار دکھ بند ہے دیکھ لیجئے اس کی سکل یہاں پہ انسونگیں گیند تھی اور یہ بھی انسونگیں گیند تھی تھوڑی سی مات خواہ رہے ہیں آپ یہ بھی انسونگیں گیند تھی اور یہ بھی انسونگیں گیند تھی آپ جیدہ کور کر کے کھیل رہے ہیں تھوڑی جگہ بنا کے کھیلنی ہوگی ان کو بلکل یہاں پہ ریورس ونگ تھی تو لگاتار وکٹ ٹو وکٹ گیند باجی ہو رہی ہے اور ایس بار بلنے پہ آگئی ہے آگئی ہے پیچھے فیلٹر تیناد ہے اچھے سے ٹائم کچھ ہوئی نہیں ہے تو یہاں پر اچھی ٹائم نہیں ہوئی تو بھئی اب وکٹ ملے گا یہاں پہ جیمران تائر کی گیند ہے اور یہ آتمگاتی عملہ کر دیا ہے اپنے آپ پر اور ڈائیو نہیں لگائی سب سے بڑی بات ورنہ بچ جاتے تو گیل بابا پیولین کے راج آتے ہوئے عمر کے ساتھ میں رننگ دیرے ہو گئی ہے گیل صاحب کی بڑی ہے رننگ بٹوین دو وکٹ یہ ٹائیو گیل بابا نہیں لگا پائے اور یہ نو بول گلتی یہاں پر اپنے سے ہو بہی ہے جیمران تائر کیا خامیات بغتنا پڑے گا اس کا قدم کا استعمال کر کے کھیلا ہے تھوڑی سی لیٹ ٹائم ہوئی ہے بینفیٹ اپن کو یہ ملے گا دو رن سے ہی سنتوز کرنا پڑے گا نو بول تو پانچ اور کے میچ میں ڈالو عمد عمران تائر اس بار ڈالی ہے لیک سپن پیس پوری دے دی ہے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر گھمانا چاہتے تھے ہیلیکوپٹر شورٹ چیدہ بلے کا اندروں نہیں کرارا لیتے ہوئے گئی ہے وکٹ کی برگیاتوں میں گین رشاپن نے پکڑ لیے گین بینہ کوئی گلتی کرتے ہوئے اور یہاں پر وکٹ ملتا ہوا عمران تائر کو اور یہ بھئی اچھے سے جج کیا کیا گیس کیا ہے بھائی قدموں کا استعمال کرتے ہوئے شین واتسن کے تفانی بلے سے طاقتور شورٹ چھے رن ملتے ہوئے یہاں پر شین واتسن کو اور اس بار بھی گین کو سکوپ کرتے ہوئے جڑتے ہوئے پیٹتے ہوئے بنا دیا ہے تارہ اور پہنچا دیا ہے میدان کے باہر چھے رن کے لیے عمران تائر ایک بار فٹ سے اور یہ بلے کا کنارہ لیتے ہوئی سیدھے شارپ کیج وکٹ کی بردی دستانوں کے ہاتھوں میں اور ملتا ہوا واجی کرنے کے لیے اور قدموں کا استعمال کر کے کھیلنا چاہتے تھے آرم بول تھے بیٹ ہوئے اور یہاں پر وکٹ ملتا ہوا قدموں کا استعمال کر کے کھیلنے سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے تھا یہاں پر اس بار اسکوپ کیا ہے فیلڈر تینات ہے ہے تو بھئی ہے اس کی جھولی میں جائے گی گیند یہاں پر وکٹ مل جائے گا محمد ابھی کی اگلی گیند اور یہ ہیٹرک پوری کر لیے اسی کے ساتھ میں ریشپ بند کو بھی پہنچا دیا ہے پیولین کی راہ پہ تین گیندوں پر تین وکٹ کیا شاندار گیندواجی کیے محمد ابھی نے اور یہ ہلکیاتو سے کھیلائے روڑا بھائی نے اور لیکن یہ ڈائیو نہیں لگاتے یہ بھی لگتا ہے کرس گیل کی سکول سے آیا ہے اور وکٹ گوا دیا ہے ڈائیو نے لگانے کے قارن اور یہ کھیلائے شورٹ دو رن مل جائیں گے اچھے سے کنیکٹ نہیں ہوئی پر فلٹر تینات ہے تو دو رن مل جائیں گے محمد ابھی کی پانچ گیندیں آخری گیند گھوما کے اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے شورٹ کو لیک سائیڈ میں لونگ ان کے دشاہ میں پر یہاں پر چوکے پر وکٹ کے پر کے دستانے تھوڑے سے دیرے کیونکہ ماہی نہیں ہے نا بھائی یہاں پہ تو شروعات کر دیا ہے یہاں پہ گیند باجی کی جوفرا آرچر کے ساتھ میں جیتنے کے لئے چاہیے اب ان کو پچاس رن اور دو رن پورے خر لیں گے پہلی گیند پہ اور یہ پیٹ کمینز کی بلے پہ کنارہ لگی اور گیند گئی ہے سی دیو فلٹر کے آتوں میں ایجز نے اپنا شکار بنا لیا ہے اب پیٹ کمینز کو بھی اور یہ چوکے بہت بڑی گیند تھی بڑی مش رن کرتے ہوئے اس بار بلے پہ چڑ گئی ہے گیند تو پہنچا دیا اس کو میدان کے باہر اور آور کور چھے رن مل جائیں گے یہاں بر شادہ خان کی گیند تھی قدموں کا استعمال کرتے ہوئے اچھے سے پڑا بھی اور جڑا بھی پہنچا دیا ہے گیند کو میدان کے باہر شادہ خان ایک بار پھر سے کیا فلٹر تینات ہے بلکل تینات ہے کنارہ لگا اور گیند گئی ہے سیدھا فلٹر کے ہاتھوں میں تھڑڈ میں پہ ڈیپ تھڑڈ میں پہلے سی فلٹر تینات جونید خان کی بڑی گیند باجی ڈوٹ بول سے کیے شروعات یہ اس بار بھی کنارہ لگا ہے گیند گئی ہے ایج لگ کے چار رن کے لیے ناکھ میں دم کر رکھایا پہ جونید خان نے اور یہ بھی اچھا مش رن اور یہاں پہ تھوڑا سا لیٹ کھیلا جان پوچھ کے کہ ڈبل تو مل جائے کم سے کم تو دو رن کے ساتھ میں بہت بڑی آور سم اپت ہوتا ہوا کتموں کا استعمال کر کے کھیلا ہے سامنے کوئی فلٹر تینات ہے نہیں تھوڑا سا لیٹ ٹائم ہوئی ہے پر یہاں پہ چار رن مل جائیں گے کولین منٹرو اور یہ شاندار چھکا جڑ دیا ہے اور کور بہت لنبا وشال کا گنچو بھی چھکا ہے پر کولین منٹرو کے بلے سے کہیں شروع بڑا دیکھتے ہیں کیا پریبطن کرواتے اپنے کپتان سے فلٹ میں ایک فلٹر آگے بلایا ہے دیکھتے ہیں کیا رن نیتی ہیں ان کی رن نیتی مجھے بڑیا نظر آ رہی ہے پر سپیڈ سلو ڈالی ہے تب پول کرنے میں کوئی یہاں پہ سنگوز نہیں ہوگا کر دیا ہے پول اور چھے رن مل جائیں گے اسی کے ساتھ میں اپنے جیت چکے ہیں یہ مقابلہ آٹ وگیٹ کے ساتھ میں لیکن حمید بھائی کو بہیا بہت بہت کانگریچلویشن بہت بڑیا بولنگ کی بہت اچھا tough competition دیا اور کھیل کے بہت مجھایا تو بہت اچھا گیم ہوا total بات گئی جائے تو بہت اچھا گیم کا پردیشن کیا کھیلنے میں ساتھ میں بہت مجھایا تو فیلال تو ابھی تو میں حمید بھائی کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹا لکھ نیکس ٹائم اور آگے جو میں اچھا پردیشن کرے اور پوائنٹس ٹیبل میں اوپر آ جائے تو ملٹیپلے لکھ کے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ٹریک این ٹپس کے ویڈیوز اپنے آپ پر ملتے ہی رہتے ہیں تو کیسے لگا اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بتا دیجئے لکھ کے آپ کا سواگت کمنٹ باکس میں تو کیسے لگا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہے لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کسی ایسے نئے اور مجھے دارا ویڈیو کے ساتھ جب تک لئے ٹیک کیر بھائے بھائے دھنیواز